ہم سب کے بچے اسکول جاتے ہیں پر آج کل جو خبریں آ رہی ہیں وہ ڈراتی ہیں گھبراتی ہیں نمسکار میرا نام حیدر عباس نقوی ہے آج بات اسکولوں کی ابھی یہ مہینہ پورا گزرا بھی نہیں ہے ڈلی میں دو نہیں تین ڈرانے والی خبریں آ چکی ہیں یہ خبریں ہمارے بچوں سے تعلق رکھتی ہیں یہ خبریں ان اسکولوں سے تعلق رکھتی ہیں جن میں ہمارے بچے جاتے ہیں جی ہاں اسی مہینے پہلے امیٹی اسکول ساکیت پھر انڈین اسکول سادک نگر اور پھر ڈی پی ایس اسکول مطرارور ان سے جو خبریں آئی ہیں اس سے ابھیواوق پیرنٹس ماں باپ اور ان کے رشتے دار اور اسکول کی ٹیچریں ڈری ہوئی ہیں دہشت میں ان کی خبر جو یہ ہے کہ ان کے اسکول میں ایک میل آتی ہے میل میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کا اسکول بم سے اڑا دیا جائے گا ہم لوگوں نے بم پلانٹ کر دیا ہے ایسا ہی ایک نہیں میں بول رہا ہوں تین خبریں آ چکی ہیں پہلے امیٹی ساکیت اسکول میں آئی تھی اسی طرح کی خبر پولیس کے سارے دستہ ویز پہنچے سب لوگ پہنچے سارے کمانڈو پہنچے بم اسکوٹ کا پہنچا اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ خبر فالس تھی پھر ایسے ہی انڈین اسکول ساتھ دکھ نگر پہ یہ خبر آئی وہاں پر پورا ہاں پولیس کا انتظام ہوا سب کچھ ہوا بم دستہ پہنچا وہاں پہ چیکنگ کی لیکن ایسا نہیں نکلا پھر یہ کل کی خبر ہے ڈی پی ایس مترا روڈ میں کہتے ہیں پرنسپل بولتی ہیں کہ سوا سات بجے ان کو ایک میل آتی ہے کہ آپ کے سکول میں ہم نے بم پلانٹ کر دیا ہے یہ خبر پولیس تک پہنچتی ہے پیرنٹس کو فون کیا جاتا ہے تین ونگز ہیں ڈی پی ایس میں تینوں ونگز کے بچوں کو باہر گراؤنڈ میں رکھا جاتا ہے افرا تفریقہ محول بن جاتا ہے پیرنٹس کے پاس میسیج پہنچتے ہیں وہ گھبرا کر اسکول کی طرف بڑھتے ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے پولیس پہنچتی ہے بم نیرودھگ دستہ پہنچتا ہے سنفر ڈاگ پہنچتے ہیں پورے اسکول کی تلاشی ہوتی ہے اور یہ کچھ نہیں ملتا ہے اس کا پتا چلتا ہے کہ جرمنی سے ہوتے ہوئے یورپ کے کسی شہر سے یہ میل بھیجا گیا تھا لیکن میل کس نے بھیجا ہے یہ ابھی تک نہیں پتا چلا ہے یہی ایک چنتہ کا وشے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سلمان خان کو ایک ہاکس کال آیا تھا بینڈرا پولیس سٹیشن پہ اور پھر پولیس نے سات گھنٹے کے اندر اس اپرادی کو پکڑ لیا تھا اس کا نمبر ٹریز کر لیا تھا وہ بھی اسی طرح کا کال تھا لیکن دلی کے سکول میں اتنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی ہے لیکن ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا ہے ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کیوں ہے اور ڈر کیوں لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بچے سب سے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں ہم کو یاد ہے دو ہزار چودہ سولہ دسمبر پیشاور کا آرمی سکول کس طرح سے آتنکوادی اسکول کے اندر گھز گئے تھے اور کتنا قتلے عام ہوا تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سبتمبر دو ہزار چار کی بات رشیہ کے بیسنس سکول کی وہاں پہ چچنیاں آتنکوادی وہاں پر پہنچ گئے تھے اور بچوں کے ساتھ قتلے عام ہوا تھا پیشاور میں کہتے ہیں ایک سو چھپن بچوں کی موت ہوئی تھی لوگوں کی اور ادھر تین سو پینتس کی ایسی گھٹنا خدا نہ خاستہ ہمارے سکول میں ہمارے بچوں کے ساتھ نہ ہو جائے اس کے لیے سترکتہ بہت سخت ضروری ہے اور کہاں سے اتنی حمد آ رہی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہوگی اپرادی لوگوں کے پاس اتنی حمد ہے کہ وہ حمد جٹا پاتے ہیں اور میل کر دیتے ہیں تو ہمارے بچے سکول جائیں اب سکول میں بھی اگر وہ اس طرح کا واتاورن ہوگا تو پڑھنے میں پڑھائی میں ضرور پرباؤ پڑھتا ہے اس چیز کا کیونکہ ایک تینشن جو بنی رہتی ہے کہ اگر ہم پیرنٹس کو گھر میں بنی رہے گی اور سکول پیچروں کو بھی بنی رہے گی کیونکہ وہ لوگ بھی کہیں سے آتی ہیں ان کے بھی بچے ہیں اور جو بچے رہتے ہیں وہ بھی ایک دباؤ میں پڑے رہیں گے اس کے لیے سرکشہ کا انتظام تو ہی چیزیں ہو جائتی ہیں لیکن یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ابھی تک پچھلی دو میلوں کے بعد کوئی ایسی سکت کاروائی نہیں ہوئی کہ ان کو پکڑا جاتا اور اس کی ہمت ہوئی اور تیسری میل بھی آگئی ہے آگے ایسا نہ ہو تو اس کے لیے سائبر سیلز ہمارے اتنے مضبوط ہیں سب ہیں تو جلد سے جلد ان اپرادھیوں کو پکڑنا چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کیونکہ بچے ہمارے بھوشے ہیں اور بھوشوں کو سرکشت رکھنا یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے دوسری بات میں پیرنٹ سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کی سیچویشن میں پینک کریٹ نہ کریں اسکول کی ذمہ داری ہے آپ کا اپنا ایک بچہ ہے سب کو اپنا بچہ پیارا ہے لیکن اسکول پرشاسن کو سارے بچے پیارے ہیں ان کو سب کی سرکشہ کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے پرشاسنس اور پولیس کو بھی سب کی سرکشہ کی ذمہ داری ہے تو وہاں پر اس طرح کا پینک محول مت کریٹ کریں کہ پرشاسن کو اور اسکولز کو اپنا کارے کرنے میں پریشانی اور دکت کا سامنا ہو جیسا میں نے بتایا کہ تین اسکولوں میں آ چکی ہے اس طرح کی میل اور ایک آپ کو اور قصہ بتا دوں مالڈا کا یہ بھی حالی کا قصہ ہے آدمی بستول لے کر آٹھمی کلاس کے مالڈا کے سکول میں پہنچ جاتا ہے یہاں پہ بھی پورا دہشت کا محول ہو جاتا ہے وہ پرشاسن کو گالیاں دینے لگتا ہے پھر پولیس وہاں پہ سکریے ہوتی ہے ممتاب انرجی پریس کانفرنس کہیں سے کر رہی ہوتی ہیں وہ توڑ کر وہاں پر آتی ہیں اس آدمی کو پکڑا جاتا ہے وہ پولیس کی بہت پرشانسہ کرتی ہیں کہ بہت اچھا کارے کر کے اس کو پکڑا گیا پتہ چلتا ہے بعد میں وہ آدمی پریشان تھا وہ پریشانی اس کی ایسی تھی کہ اس کی بی بی اور بچہ پچھلے ایک مہینے سے لا پتہ تھے تو ان کی خوشتی شاید وہ بچہ اسی سکول میں پڑتا تھا اور پتنی بھی یہی پر تھی کام کرتی تھی تو وہ دونوں لا پتہ ہیں تو اس کا کروتھ نکالنے کے لیے وہ ایک آٹھویں کلاس کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ 35-40 بچے موجود تھے ان سب کی زندگی خطرے میں ڈال دی جاتی ہے ہم نے یوروپ اور امریکہ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے کوئی گنر آ جاتا ہے اور شوٹنگ کر دیتا ہے تو اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں بچے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے پرشاسن کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر چیچنیا کا اگر ہم آپ دیکھیں جو بی بیسن کا 2004 کا واقعہ تھا وہ تین دن تک چلا تھا اور اس کے بعد ان کو زہریلی گیس اور نشیلی گیس ان کو کمانڈوں کو چھوڑنی پڑی تھی جس کے بعد کوئی بچوں کا بھی سفوکیشن میں ڈیتھ ہو گئی اور پھر وہ آتنگوادی اس طرح سے پکڑے گئے تو یہ چیزیں نہ ہو ہمارا قانون سکت ہو اور کسی کی اس طرح کی حمت نہ ہو اس پر ہمیں کام کرنا ہوگا اور ہمیں باقی تو سب کچھ کہتے ہیں اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں جو ہونا ہوگا ہم تو اچھے کیلئے ہی سوچ سکتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ ہم محنت ہی کر سکتے ہیں پریاس ہی کر سکتے ہیں پولیس بھی پریاس کرے اور جن لوگوں نے اس طرح کی میلے سکولوں میں بھیج کر اس طرح کا واتاورن بگاڑنے کی کوشش کی ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملے پہلے ان کو پکڑا جائے کہ آگے کسی کی حمت نہ ہو اس طرح کے بارے میں سوچنے کے لیے ہی یہی ہم امید کرتے ہیں اور اسی لیے انڈیا لائف ہے جو آپ کو ان طرح کی خبریں بتاتا ہے اور ایک راستہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں نمازکار